اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو روڈ پریس موٹسائیکل کا بریک پیڈل تبدیل کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اگر موٹسائیکل آپ کا سی جی وان ٹو فائیو یا سی ڈی ہنڈا سی ڈی سی ڈی سی منٹی ہے یہاں چائنا موٹسائیکل ہے کوئی بھی موٹسائیکل ہے آپ کسی بھی موٹسائیکل کا جو ہے بریک پیڈل اسی طریقے سے جو ہے تبدیل کر سکتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس موٹسائیکل کا سلنسر کھولیں گے تو سلنسر کھولنے کے لیے میں نے آپ کو ابھی یہاں سے یہاں پر بتایا کہ یہ سلنسر کے آگے جو یہ جو دو بولڈ لگے ہوتے ہیں ان دونوں بولڈوں کو آپ نے کھولنا ہے اور سنٹر ایکسل پر جو بولڈ لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے کھولنا ہے اور سلنسر کو باہر نکال لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے بریک راڈ جو ہے اس کو کھولنا ہے مکمل بریک راڈ جو ہے آپ نے کھول لینا ہے بریک کو باہر نکال لینا ہے تو یہاں پر دوستو ایک لاکھ ہوتا ہے لاکھ پین ہوتی ہے اس پین کو اپنے باہر نکالنا ہے اس کو آپ باہر نکالتے جائیں گے تو جو بریک پیڈل ہے ٹوٹا ہوا وہ باہر آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے بریک راڈ کو ٹوٹے ہوئے کو ہم نے باہر نکال لیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر بھی آپ اس پرانے ٹوٹے ہوئے بریک راڈ کے اوپر بھی آپ کو ایک لاکھ پین نظر آ رہی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے ایسے باہر نکالیں گے اور جو بریک راڈ ہے اس کو ہم بریک پیڈل سے علیدہ کر لیں گے اور یہاں پر ابھی ہم واپس جو ہے نیا جو بریک راڈ ہے وہ انسٹال کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بریک راڈ یہاں پر فٹ کر کے جو بریک پین جو اس کی لاک پین ہے وہ لگانی پڑے گی لگا کر ہی آپ نے نئے جو بریک پیڈل ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے لاک کو ایسے ایک چکر دے دینا تھا کہ کیونکہ لاک بڑا تھا اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو ایسے موڑ لیا ہے تو جب آپ نے اپنے بریک پیڈل کو فٹ کرنا ہے فٹ کرنے سے پہلے یہاں پر آپ نے گریس لگا لینی ہے ٹھیک ہے گریس کا فائدہ بہت فائدہ ہے ٹھیک ہے بریک راڈ جام بھی نہیں ہوگا اور اور بریک بھی جب آپ لگائیں گے تو نرم ہو جائے گی تو واپس جو ہے ہم اس بریک پیڈل کے آگے جو لاک پین ہم نے نکالی تھی وہ واپس ہم نے یہاں پر لگا لی ہے تو اس کو ہم واپس جو ہے اس طرح سے تھوڑا سا کھول دیں گے تاکہ یہ بریک پین جو ہے یہاں سے باہر نہ آ سکے تو اس کے بعد اس کا جو سپرنگ کو کہہ رہا ہے وہ ہم لگا دیں گے اور بریک سوچ کا جو سپرنگ ہے اس بریک پیڈل کے سپرنگ میں ہم فٹ کر دیں گے اور اب باری ہے دوستو واپس بریک راڈ کو بریک کے ساتھ اٹیج کرنے کی تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اس کو باہر نکالا تھا اسی طریقے سے ہم بریک کو یہاں پر واپس لگائیں گے تو بریک کو اپنے زیادہ ٹائڈ نہیں کرنا اگر آپ زیادہ کریں گے تو جب دوسری سواری آپ بٹھائیں گے تو بیل جو ہے آٹومیٹک جام ہو جائے گا تو اس وجہ سے بریک کو اپنے تھوڑا سا لوز ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی لچک جو ہے وہ زیادہ ہی رہنے دیئے دیا کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو ابھی بریک رات جو ہے وہ فٹ ہو چکا ہے بریک پیڈل اور اب ہم واپس سلنسر کو لگائیں گے اور اس کو فل ٹائڈ کر دیں گے تو سلنسر لگانے سے پہلے جو اس کی جو سلنسر کی سیل ہے وہ لگانی بہت ضروری ہے وہ آپ نئی ڈال لیا کریں تاکہ دوبارہ جو سلنسر جب آپ فٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے بیٹھتا نہیں ہے اس وجہ سے یہاں سے ہم بری بری آوازیں کرتے ہیں تو آپ سلنسر کی جو سیل ہے وہ آپ نئی لگا لیا کریں تو دوستو آج کی وڈیو باس یہیں تاکہ امید کرتا ہوں یہ وڈیو کا پسند آئی ہوگی اگر وڈیو پسند آئی ہے وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ